بسم اللہ الرحمن الرحیم سینک میں ڈبوک رکھی ہوئی ہے اس کو دو دو کے میں صاف کر کر کے ڈالوں گی اور ادھر سے رازبری توڑ کے لائی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سو بیٹی فر اس کو صاف کیا جائے گا صاف کر کے تو اس کو بچوں کو دیا جائے گا کھانے کے لیے یہ ساری رازبری ہے جت قریباً آلہ کلو کلو کو ہوگی صاف کی ہوئی اور یہ میں دیاک پر دکھانا چاہتی ہوں یہ ریڈش مولی یہ دیکھیں جگہ صاف کا کے جہاں پر میتھی لگائی ہوئی تھی نا وہاں پر مولیاں کے بیج بھی ڈالے ہوئے تھے تو آج میں ساکھ اٹھا کر رہی تھی تو ساتھ میں دیکھا جدہیں ہم مولیاں لگیوں میں ہیں تو پھر میں نے نکال لی یہ دیکھیں کتنی کلر فول ہیں اب یہ ان کو میں نے دو نا ہے دو کے پھر میں ان کو کاٹ کے سلاد بنا کر رکھوں گی تو چاولوں کے ساتھ لن کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھایا جائے گا بہت مزا آئے گا تماتر کاٹوں کے ساتھ میں یہ ریڈش کاٹوں گے یہ ایک کوجٹ بھی مل گیا اللہ اٹمنٹ سے یہ دیکھیں ایک دو ابھی دونے والا ہے ایسے مٹی لگی ہوئی ہے اس کو یہ چھوٹے چھوٹے بیبی بھی توڑ گئی جتنے توڑیں گے نا آپ اتنی جلدی یہ دوسرے پک جائیں گے یہ تو بلکل پھول تھا کیونکہ جب پیلے رنگ کا ہو گیا تھا یہ تو بڑا سارا ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جلدی توڑنے کے لائک تھا یہ دیکھیں سپرنگ ہونگے اس کا اپنا ہی ٹیسٹ اور اپنے ہی ہے یہ جو اس کے لیک سے نا یہ اس کی پوکے ہیں یہ آپ بریک بریک کٹ کے مینس میں ڈالیں گے انڈے میں ڈالیں گے تو بڑے مزے کا ٹیسٹ آتا ہے بڑی زیسٹ ایک قسم کا اونین کا ٹیسٹ آتا ہے گرین پیاس کا نا بہت چھوٹا سا ہے لیکن میں نے فن کے لیے سلاد میں تھوڑا سا ڈال لیا جتنے بھی دو چار پتے سوئے کے ہوں میتھی ہو باتھو ہو ساگ ہو پالک ہو جو جتنا زیادہ آپ چیزیں ڈالیں گے ایک مقدار میں تو اتنا اچھا یہ بنیں گا اور آپ کو میں ایک خاص چیز دھاؤں یہ دکھیں یہ توفے بھی ملتے ہیں لارٹمنٹ سے یہ سنیل ہے جو میں نے پتے پانی میں ڈبائی ہیں نا یہ سارا کچھ اس سے نکل نکل کے آئے گا میں سارا ساف کروں گی تین چار پانی اچھے سے دھوں گی پھر اس کو دھو کے کٹ کے رکھوں گی پھر اس کو میں پکاؤں گی پھر جا کے ساگ بنے گا اتنا آسان نہیں ہے اور ہمارے گار میں بالکل آلو ختم ہو گئے تھے میں نے پکوڑے بنانے تھے سالن بھی بنانا تھا تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ جس کا حساب نہیں اس میں سے بھی دو تین ملیاں اور نکل آئی ہیں یہ دیکھیں یہ ملیاں ہیں چھوٹی چھوٹی ریڈش کی طرح اور یہ آلو سارے کے سارے آلوٹمنٹ کی کمائی میرا خیال ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اب میں اس کو دو دو کے اس میں نکالوں گی میں نے چھوٹی رکھ لی ہے ٹھیک ہے اور میں نے چوپنگ بول لے لیا ہے یہ دیکھیں ایک ایک پتہ نکالتی جاؤں گی دو دو کے رکھتی جاؤں گی پھر دوں گی اس کو پھر دوں گی تو یہ سارا کچھ ساف کرنا پڑے گا جب آپ باہر وائلڈ ایریے سے کچھ چیز لے کے آتے ہیں تو یہ سارا کچھ تو ہوتا ہے تو میرا مجھے امید ہے کہ آپ یہ انجوئی کریں گے اور آپ کو پسند آئے گا ابھی میں وہ کالے پرسوں آپ کو دکھائے تھے تھوڑے سے پتہ گرین گرین تھے اور تھوڑے ریڈ تھے آج پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ اس کے بعد یہ پتے سارے کے سارے گر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے پھر نظر نہیں آئیں گے ایسے ہو جائیں گے جیسے یہ ہیں تو ابھی یہ آٹم کا بہار دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے کتنے پیاری کلر ہو گئے ہیں اگر آپ گوھر سے دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ دیکھیں ہے نا خوبصورت بارش بھی پڑ رہی ہے یہ فیکٹری بھی چال رہی ہے ساتھ میں یہ پتے وہاں سے شروع ہوتے ہیں اور اگر آپ نیچے بھی دیکھیں تو کتنے اچھے ہیں بہت دلکش ہیں یہ مجھے بہت پسند ہے میں ان کو آٹم میں دیکھتی ہوں اور انجوئے کرتی ہوں یہ دیکھیں ادھر ایپل بھی ختم ہو گئے ہیں بلکل سنسان ہوتا جاتا ہے اور یہ گریپس کا بھوٹا ہے یہ کافی ہے اس کے بھی پتے گر جائیں یہ تو پھر یہ کھلی کھلی سا نظر آنا شروع ہو جائے گا انشاء اللہ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آئے تو آپ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکون کا بٹن دبانا نہ بھولیں جیتے رہے سلامت رکھیں شاد اور آباد رہیں خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں thank you very much پاکستان زندہ بات نمید موسیقی موسیقی